اسلام علیکم گائز میں ہوں ساما روح فرام ساما فوٹرگرافی تو گائز آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈویل ٹون پورٹریٹ پک ایڈٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو بڑے ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئینگن کو ضرور پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے تو بھائی لوگو ویڈیو کو ضرور پلیس لائک کر دیجئے کہ اسے خوص لفظہ ہی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے میرے فیس بوک کاؤنٹ آپ مجھے فیس بوک پر جا کے جوئن کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں مجھے اس کے بعد یہ ہے میرا فوٹوگرافی کا پیج آپ میرا پیج کو لائک کریں تاکہ میری ازانہ کی اپلوڈنگ آپ دیکھ سکیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے انچاللہ اسی طرح کی ویڈیو سے آئیں گی تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ والی پک پھوٹو شاہر میں اوپن کر دینا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ان پکس کا لینک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا پکس کا بھی اور پینجز کا بھی جو ہمیں اس ویڈیو میں یوز کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کنٹرول جے پریس کرنا ہے کنٹرول جے پریس کرنے کے بعد کنٹرول شفٹ اے پریس کر دیں گے کنٹرول شیفٹ اے پریس کرنے کے بعد کامرار اوپن ہو جاگا کامرار اوپن ہو جاننے کے بعد شیڈو کو دیکھ لیں اس کو شیڈو شو تھوڑا سا اُٹھا لیں ہوکے لوگ پھل کم کردے کے اب اس کے بعدδα کو تھوڑا سا اٹھا ह دیں اس کے بعد silver City کو تھوڑا سا اٹھا دیں تو اس طرحOK کر کے exposure set ہو گئے تصویر کا تو پھر اس کو کنٹرول شفٹ اے کر کے مرز کر دیں اس کے بعد کنٹرول جے پرس کر کے نیو لیئر بنا لیں اور اس طرح یہ مکشر برس ٹول ہے تو اس سے ہم فیس ری ٹچ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو اس طرح یہ دیکھئے آپ پوری سکن کتنی اچھے طریقے سے ریٹچ ہو چکی ہے تو اس کو کرنا کیا کنٹرول شیفٹ ای پریس کر کے لیئرز کو مرز کر دیں لیئرز کو مرز کرنے کے بعد سمپلی کنٹرول شیفٹ ای پریس کریں کنٹرول شیفٹ ای پریس کرنے کے بعد کیمرا رہا میں اوپن ہو جائے کیمرا اوپن ہو جائے ہونے کے بعد آپ نے اورنجز کو تھوڑا سا کم کر دینا اورنجز کو تھوڑا سا اٹھا دیں پھر ریٹس کو بھی تھوڑا سا اٹھا دیں اس طرح اس کے بعد وائٹس کو تھوڑا سا اٹھا دیں اور ادھر سے ریٹس کو تھوڑا سا کم کر دیں اور اس طرح آپ اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے کلرز آ چکے ہیں ہماری وک میں تو پھر دوبارہ آپ نے اس طرح کرنا ادھر جا کے ادھر یہ دیکھیں آپ کلر لکاپ کلر لکاپ ٹو ٹو ٹول تو یہ دیکھیں پہلے والی آپ نے اس لککہ دیکھیں اس کی کوئی پیسدی تھوڑی کم کردیں یہ دیکھیں ٹو ٹی وان پہ کتنی پیارے پیک ہو چکے اس کو مرز کر دیں پھر دوبارہ کنٹرول شفٹ اے کنٹرول شفٹ اے پیس کرنے کے بعد کلر کلی بریشن میں چل جائیں اور اس طرح یہ در سے آپ نے آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے تو یہ دیکھیں مجھے ادھر بہت اچھا لگ رہا ہے تو پھر دوبارہ کنٹرول شفٹ اے کر لیں کنٹرول شفٹ اے کرنے کے بعد یہ جا کے تھوڑا سا آئی لیٹس کو اٹھا دیں یہ دیکھیں ادھر سے کتنی زیادہ شاہین آتی ہے تو اس کو اٹھا اٹھا لیں اٹھانے کے بعد ادھر جائیں اس کو تھوڑا سا اٹھا لیں ادھر سے اور پھر روکے کر دیں پھر آپ نے کنٹرول بی بلس کرنا کنٹرول بی بی کلر بیلنس تو ادھر سے یہ دیکھیں آپ اس طرح اس طرح سے آپ نے کل دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا فرق آ چکا ہے اس میں تو پھر کنٹرول شفٹ اے پریس کریں اسے پریس کرنے کے بعد ادھر چلے جائیں ادھر سپلیٹ ٹوننگ میں تو ادھر سے آپ دیکھ لیں جو سا کلر آپ سکین کو دینا چاہتے ہیں وہ سکین ایڈ کرنے تو یہ دیکھیں کتنی پیار ہماری سکین ہو چکی ہے تو سمپلی تو یہ دیکھیں اب ادھر جائیں اور یہ والی پی این جی دے اٹھا کے لیے پی این جی اس کو اٹھا لیں اس طرح اس طرح بڑھا کر دیں آپ اس طرح یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے فیصلی تھوڑ اسے کم کر لیں اس کے بعد کنٹرول شفٹ اے مرچ کر دیں اس کے بعد اس پی این جی کو اٹھا لیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے دانوڑ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کنٹرول ٹی سے سیٹ کرنے پھر لیولز میں جا کے ادھر کلک کریں اس کو توڑا سا سیٹ کر دیں اس طرح کنٹرول شفٹ اے پریس کریں کنٹرول شفٹ اے پریس کرنے کے بعد تو دو سو یار بھائی لوگوں کو کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی آئیس کیا پتہ نہیں چڑھ رہا اس کی سمیں نہیں آئی تو آپ نے کرنا کیا سیمپل لیولز پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو بڑھا لیں بڑھانے کے بعد آپ نے کنٹرول آئی سے انورس کر لیں نا کنٹرول آئی تو اس طرح اس کو ہنڈر پر کپیسٹی کرنا ہے اس کی تو یہ دیکھ کے اس طرح بڑھی کمال کی فل پروفیشنیل آئیس بنتی ہے ادھر سے تو ادھر جا کے ہوئی سیچوریشن تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ آئیس کو کلر دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو اس کی سیچوریشن کم کرنے تھوڑی سی لیولز کو تھوڑی سی پیسٹی اس کی کم کرتے تھوڑی سی تو یہ دیکھ کے کتنی کمال کی بنچو کی آپ کنٹرول شفٹی پریس کر لیں کنٹرول شفٹی پریس کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی ادھر سے بیگرام لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح بیگرام لگا لیں بیگرام لگانے کے بعد ڈیسکٹوپ ہے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے میرا پی این جی یہ سوری لوگو تو اسے ادھر لگا لیں تو یہ دیکھیں کنٹرول شفٹی پریس کر کر کے یہ دیکھیں کتنی پیاری کمال کی ماری پیسٹی ہو چکی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اللہ حافظ بائی بائی